ملک میں بارش کا نیا اور طاقتور اسپیل آج سینٹری دے گا جو 29 اگست تک جاری رہے گا رات گئے کراچی میں بوندہ باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا سانگر میر پرخاس اور ٹڑڈوالا یار میں بارش نشیبی علاقے زیرے آپ کراچی سمیس ان بھر میں کل سے شدید بارشوں کا امکان پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا لاہور گجناوالا راول پنڈی سمیت منجاب کے دیگر ازرا میں بھی برسات ہوگی راول ڈیم کے سپیل ویز آج صبح کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں اہم قانون سازی کی تیاریاں حکومت کا 28 اگستو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ تمام ارکان کا ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایات جواری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا ایجنڈا تحال سامنے نہیں آیا ملک پہ بڑی سیاسی حل چل صدر آصف علی زرداری کی مولانا فلد الرحمان کو رازی کرنے کی کوششیں سربرا جے یو آئی کی رہائشگاہ پہنچ گئے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور جمعیت علمہ السلام کی قیادت بھی موجود تھی رحیم یار خان کے قریب مانچکہ میں پولس احلکار احمد نواز کو بازیاب نہ کرایا جا سکا مغوی کی ویڈیو جاری ڈاکووں کا کچھے کے پولس کیم خالی کرنے کا مطالبہ پولس اڈاکووں میں رابطیں جاری وزیر اعلیٰ پنجاب کی رحیم یار خان میں پولس چہدہ کے اہل خانہ سے ملاقات زخمی کی آیادت بھی کی گئی شہدہ کے بچوں کو مفتعلیم گھر اور نوکری دینے کا اعلان زخمی پولس احلکار غازی ایوب کا گھر پہنچنے پر پرتپاک استقبال پھولوں کے ہار پہنائے گئے نئی زندگی کی مبارک بات دی گئی مٹھائیاں تقسیم انشاءاللہ ہم ان حالات سے گرنے والے نہیں ہیں اور ان ڈاکووں کے خاتمے تک لڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس عراقے کو اس صوبے کو اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے کچھے کے آپریشن میں ناکس حکمت عملی اور کوتاہی گلے پڑ گئے پولس احلکار موٹچوں اور پوزیشنز کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈاگتے رہے جدید اسلحے کی کمی کا بھی بتایا ویڈیوز نے ڈاکووں کے لیے لوکیشن ٹرینز کرنا آسان بنا دیا پشین پولس لائن کے قریب بازار میں دھماکہ خاتون اور دو بچے جانبہاق پانچ پولس احلکاروں سمیت چودہ فراز زخمی چار کی حالت تشویشناک دھماکے سے گاڑیوں اور موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئیں سانحہ کارساز تفتیش میں مزید پیشرف نہ ہو سکی ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ تاخیر کا شکار مزید تین روز لگ سکتے ہیں آئی جیس سندھ کا تفتیش کیلئے سپیشل ٹیم بنانے کا فیصلہ مقدمے میں قتل بل سبب کی دفعہ تین سو بائیس بھی شامل قتل بل سبب میں دیت کے ساتھ دس سے اٹھارہ سال قید ہو سکتی ہے ملزمہ کے زیر استعمال گاڑی نیجی کمپنی کے نام پر ہے کمپنی مالکان سے بھی تفتیش ہوگی لاہور میں نشے میں دھت تھانے دار کا نیجی ہوتیل میں غلغبارہ پولس نے موقع پر پہنچ کر ایس آئی وسین کو گرفتار کر لیا ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا نوٹنز گرفتار تھانے دار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا کانوں میں سیٹیاں بچتی ہیں سر بھاری اور دماغ چکراتا ہے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل حکان سے شکایات ڈاکٹرز کی ٹیم کا ایک گھنٹے طبی معاینہ ڈاکٹر آسم کے مطابق بانی پی ٹی آئی صحت مند ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ان کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہے جیل میں رہنے سے ان کی خوراک ماشاءاللہ ٹھیک ہے ان کا پیٹ ٹھیک ہے معاینے میں کوئی ایسی ایبنومالٹی یا کوئی پریشانی کی بات مجھے نہیں تحرے کے انصاف پر قبضے کے لیے نند اور بھاوج میں لڑائی علیمہ خان اور روح حسن کے ویٹس ایپ پر پیغامات لیکھ ہو گئے 23 جون 2023 کو علیمہ خان نے ویٹس ایپ پر بشرا بی بی سے منصوب پیغام روح حسن کو بھیجا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیغام احمقانہ ہے پی ٹی آئی ٹھوٹ پوٹ کا شکار قبضے کی جنگ میں ملک اور اداروں کے خلاف موہم چلائی گئی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں انتشار کی سیاست کی بنیاد بانی پی ٹی آئی نے رکھی آج خود ان کی پارٹی میں انتشار ہے جنہ ہسپتال خیرات کے پیسوں پر چل رہا ہے عوان ٹیکس دے رہے ہیں تو چیزیں ڈونیشن سے کیوں چل رہی ہیں خالد مقبول صدیقی کا سوال کہا کراچی کا ٹیکس کہاں لگ رہا ہے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے خالد مقبول کے بیان کو مزاہکہ خیز قرار دے دیا کہاں ایمکیم قربانی کی خالوں کا چندہ یاد رکھے ایمکیم کو سمجھنا ہوگا کراچی کی ٹھیکے داری اب ان کی نہیں رہی کائرہ میں تیسرے ہفتے بھی غزہ جنگ بندی مذاکرات سنجھوتے کی نئی تجاویز پر تباہ دے خیال قطری وزیر آزم شیخ محمد بن عبد الرحمن الزسانی سے بھی مذاکرات میں شرکت متوقع نئی تجاویز میں فوری جنگ بندی اور شمالی غزہ میں لوگوں کی واپسی جیسے اہم نقاط شامل ہماس کا وقت بھی سالسوں سے بات چیت کرنے کائرہ پہنچ گیا ادھر ہزاروں اسرائیلی نتین یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوری جنگ بندی کا مہائدے کا مطالبہ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گنگی جاری 38 گھنٹوں میں مزید 69 پلسطینی شہید اور 212 زخمی ہو گئے عرب میڈیا کی مطابق اسرائیل نے غزہ کے شمالی مشرقی اور جنوبی علاقوں کو نشانہ بنایا شہدہ کی مجموعی تعداد 40334 ہو گئی 93356 زخمی ہو چکے ہیں غزہ کی پتی میں تین اسرائیلی فوج مارے گئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے بانی پاول دورو کو فرانس میں گرفتار کر لیا گیا پاول دورو آزربائی جان سے اپنے نججی تیارے پر پیریس پہنچے تھے پاول پر قانون نافذ کرنے والے حکام سے عدم تعاون کا الزام ہے پاول پر منشیات سمگلنگ کم سنوں سے منشیات فیل کرانے اور دھوکہ دہی کا بھی شباہ ہے ریپبلیکن صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرم کو قتل کی دھمکیاں دینے والا گرفتار خبر اجنسی کے مطابق 66 سالہ ملزم کو ریاست ایرزونا سے گرفتار کیا گیا ملزم نے سوشل میڈیا پر ٹرم کو قتل کرنے کی پوسٹ کی تھی جرمنی کی شہر زلنگن میں چاکو حملے کی ذمہ داری دائش نے قبول کر لی حملے میں تین افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہوئے تھے پولیس نے حملے میں ملاوث پندرہ سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا سعودی عرب دنیا کی طاقت پر ترین ممالک کی فہرز میں شامل فورڈ میکزین نے طاقت پر ترین ممالک کی فہرز جاری کر دی فہرز میں سعودی عرب نوے نمبر پر موجود امریکہ پہلے چین دوسرے روس تیسرے جرمنی چوتھے اور فرانس ساتھوے نمبر پر ہے راول پنڈی ٹیسٹ ڈرو کی جانب گامزن آج پانچوے اور آخری روز کا کھیل ہوگا پاکستان ایک وکر کے نقصان پر تیسر رنگ سے اپنی دوسرے اننگز آگے بڑھائے گا مہمان ٹیم کی برطری ختم کرنے کیلئے چورانوے رنگز درکار منگلہ دیشی ٹیم پہلے اننگ میں پانچ سو پینسٹ رنگز پر آؤٹ ہوئی مشافق الرحیم نے ایک سو اکیانوے رنگز بنائے سعودی عرب میں میوزیکل نائٹ کے احتمام پاکستانی گلوکار جبران راہیل سمیل سنتو برادران نے اپنی آواز کا جوادو جگایا پاکستانی فیملی سمیل دیگر غیر ملکیوں کی بڑی تعداد میں شرکت منچلے نوجوانوں کا رات